بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیٹس میری ہیدرلی اینڈ یو آر وچنگ سکائری ایڈز افیشل یوٹیوب چینل اینڈ فیسیموک پیج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے ریل سٹیٹ کے حوالے سے مختلف اپ ڈیٹس لے کے آتے ہیں جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے سیل پرچیز کے حوالے سے یہاں کوئی نئی سوائیٹی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کلائنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تو آج مویز آپ کو لوگوں کے لیے بہریہ ٹاؤن کے علی بلوک میں جو بہت ہی پاپولیٹی اور پورش ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے بہریہ ٹاؤن کا اس میں آٹھ مرلے کا بہت ہی خوبصورت گھر لے گیا ہوں جو کہ فور سیل آویلیبل ہے ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کا فرانٹ الیویشن بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ابھی ہم لوگ اس کے اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فسیلٹیز آپ کو دی جا رہی ہیں بیسیکلی ڈبل صوری یہ گھر ہے جس میں دو بیڈ روم نیچے ہیں اور 3 بیڈ روم اس کے اوپر والے پورشن کو پر ہیں آپ لوگ اس کو رینٹوڈ بھی کر سکتے ہیں خود رہنا چاہیں اس میں بھی اس کے لیے بہت ہی سوٹیبل option ہے تو ابھی آئیں چلتے ہیں گھر کے اندر چل کے مجید اس کی ڈیٹیلز آپ کے شیئر کرتے ہیں جی تو بیویز ابھی میں گھر کے اندر انٹر ہو چکا ہوں جیسے ہی آپ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا کھلا ہی جہاں پر گراز دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر بڑی گاڑی بڑی ایزیلی پاک ہو سکتی ہے اور چھوٹی دو گاڑییں بڑی ایزیلی پاک ہو سکتی ہیں اب اسی کلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دیفرنٹ ٹیلیویشن ہے جو اندر گھر کے اندر ہے اس کو ایک قرآن پاکی کا کمرہ ہے جو کہ آپ کے جو بھی گیسٹ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے ابھی ہم لوگ اس کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کس طرح کا اس کا ایزیلیویشن آپ کو دیکھنے کے ملتا ہے جی تو بیوز ابھی میں اس کے ٹی وی لاؤن میں مجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کھلا ٹی وی لاؤن دیا گیا ہے جس میں بلکل یہ میڈیا بار ہے اس کے ساتھ ہی اس کے دو جو بیٹ روم نیچے ہیں وہ ہیں اور اسی ٹی وی لاؤن سے آپ اس کا جو ڈرائنگ روم ہے اس کو بیٹ سائس پہ چکتے ہیں میں آپ کو اس کے اندر چل کے بھی دکھات دیتا ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر جو اس کی وال ہے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے یعنی کہ گیسٹ کے لیے بہت ہی ایک سکون اور بہت ہمدہ یہ ڈرائنگ روم تیار کیا گیا ہے اور اس میں سیلنگ کا بڑا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور یہ پردے وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر ایسی کی بھی لگا لگی ہوئی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کے بیٹ روم کے بار میں دکھاتا ہوں جو کہ اٹیچ واش روم ہیں جی تو ویورز یہ اس کا ایک بیٹ روم ہے نیچے جس میں آپ اندر آتے ہیں تو آپ اس کی وال کے اوپر بڑا اچھا کام دیکھ سکتے ہیں والپیپر لگا کے اس کو سجایا گیا ہے اور آپ کو یہ بیلکل ساتھ ہی سیف دی گئے ہیں لباری دی گئے جو کہ بیلکل پیور بڑے اچھے ہی میٹریلیک ساتھ بنائی گئی ہے اور اس کے بیٹ اٹیچ واش روم یہ بیڈ روم ہے آپ واش روم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑا کھلا اور کشادہ واش روم ہے اور ویڈوز یہ اس کا واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کھلا اور کشادہ واش روم ہے یہ تو ناظرین یہ اس کا جو گراؤن فلور کے اوپر دوسرا ویڈ روم ہے اس میں میں مجود ہوں یہ جتر بیڈ روم لگے گا آپ کا ساتھ بیٹ کے ساتھ یہ بڑا ہی پوائنٹ پنا کے دیا گیا ہے جو کہ یہ روم کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے سیم میں جیسا کہ دوسرے بیڈ روم میں اس میں سیف علماری آپ کو دی گئی تھی اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو دی گئی ہے اور یہ بھی ویڈوز بیڈ روم ویڈ اٹیچ واش روم ہے اس کا واش روم اگر آگر کیمرہ میں آپ کو دیکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کافی کھلا واش روم ہے بڑے ایزی لی آپ لوگ اس کو لیوز کر سکتے ہیں تو ویڈ ویڈرز ابھی اس کا میں جو گراؤنڈ فلور کے اوپر کچن ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کستانہ کا کام کر کے آپ کو دیا جا رہا ہے جو ویڈ ویڈرز یہ اس کا جو گراؤنڈ فلور کے اوپر کچن ہے وہ ہے بہت ہی کھلا اور شادہ کچن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آٹھ ملے کے گار ہے اس کے حساب سے کافی زیادہ کچن دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چولے ہیں یہ جو بھی آپ کے خزر میں چیزیں ہوتے ہیں ہم کو رکھنے کے لیے سیف مارین دی گئی ہیں یہ سارا یعنی کہ لکڑی کا کام کیا گیا ہوا ہے اور پوڑا ہی ایک پلس مٹیز یہاں پر یوز کیا گیا ہوا ہے اور یہ بلکل ساتھ آپ کو ایک دروازہ دیا گیا جو کہ آپ لانڈری ایریا کے لیے بھی یوز کیا سکتے ہیں اس کے دوسری جانبی لانڈری ایریا ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا کام ہوگا ہے آپ لوگوں نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جو گھر کے ادھگار ہوتے ہیں موسٹلی ان کے جو سٹیرز ہوتی ہیں وہ نیچے والے فلور کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اس کا کوئی سیپرٹ وے نہیں ہوتا جو لوگ رینٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پورشن کو ان کے لیے کافی زیادہ دیکھت ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس گھر میں آپ کو بلکل سیپرٹ سٹیرز دی گئی ہیں جو کہ نیچے جو گرونڈ فلور ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو اوپر والا پورشن اٹی پر لے گا وہ یہ لہتا سری اوپر دروازہ بنائے گیا یہاں سے یوز کر کے اگر داؤٹ اینی ڈیسٹرمنس تو گرونڈ فلور وہ اپنے فلور کو اپروچ کر سکتا ہے ابھی ہم لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو جی تو بیوز ابھی میں جو اس کا فرسٹ فلور ہے اس کے اوپر آشو کا ہوا ہوں جیسے ہی آپ سٹیرز سے اوپر آتے ہیں آپ کو ایک سامنے بیڈ روم دیکھنے کے ملتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی ویڈیو کو شروع میں کہ اس کے فرسٹ فلور ہے وہاں پر آپ کو تین بیڈ روم دیے جا رہے ہیں تو آپ یہ بیڈ روم دے سکتے ہیں کہ اس کی والکوپر بھی بڑا ہی خوبصورت والپر ایک ساتھ کام کیا گیا ہوا ہے اور یہ آپ کو دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کر کے دیا گیا ہوا ہے اس کی جو سیلن کا ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور بیوز اس کا جو یہ بیڈ روم ہے یہ بھی ویڈ اٹیچ واش روم ہے جو کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مین واش روم ہے جو کہ ویڈ اٹیچ ہے ابھی فردل آپ کو دوسرا پورشن اس کا ٹکھاتا ہوں یہ تو بیوز یہ میں ابھی اس وقت جو اس کا فرسٹ فلور کے اوپر ٹی وی لون ہے اس میں مجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم جیسے نیچے آپ کو ایک میڈیا وال دیئے گی ہے اسی طرح اوپر بھی ایک میڈیا وال دیئے گی ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی آپ لوگوں کو اس جانب یہ ایک اوپن کچھن دیا گیا ہے نورملی اتنے بھی گار ہوتے ہیں بیریہ میں جو سائٹی ہوتے ہیں ان میں جو فرسٹ فلور کے اوپر کچھن ہوتا ہے وہ اوپن ہی ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ اچھا مٹیلے یوز کیا گیا ہوا ہے اگر آپ اس کو ریل میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی یہ اوٹ کلاس مدیلے میں چلا دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کیمرے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا کلر ویڈا ڈیفرنس نگر آ رہا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کو دو اور بیڈروم دیئے گئے ہوئے ہیں ایک تو بیڈروم یہ ہے میں آپ کو اس کا دکھاؤں اوورال اگر آپ دیکھتے ہیں سارے جتنے بیڈروم ہیں ان کی جو وال ہیں ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ دیزائن کیا گیا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں بہت بڑا اضافہ کرتی ہیں آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی والک پر کام ہوا ہوا ہے اور اس کی بھی سلنگ کافی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ نہیں بھی ہے سیمیل جیسا ہے دوسرے بیڈروم ہیں انہی میں آپ کو یہاں پر بھی ایک سیف دی گئی ہے اور یہ بیڈروم بھی اٹیچ واش روم ہے میں آپ کو اس کا طرح دیکھا دوں اگر واش روم تو اس میں کلپ اگرہ چڑھ رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ابھی ہم لوگ اس کا تیسرا بیڈروم ہے اس کو دیکھتے ہیں اور ویورز یہ اس کا جو تھرڈ بیڈروم ہے وہ ہے کافی زیادہ کھلا اور کشادہ بیڈروم ہے اور اس میں بھی آپ کو سیف علماری دی گئی ہے سیلنگ کا کام کیا گیا ہے بالپپر کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی جو والز ہیں اس کو بھی اور اس کا ویورز واش روم ہے دوسرے جتنے بھی واش روم ہے ان کی نسکت کافی ہے تب کہہ رہا ہے اور سائز میں بھی اچھا خاصا اس کا سائز ہے اٹیچ واش روم ہے یہ ویڈروم بھی اور ویورز اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کا میں اس کے ٹیرس کو پر چل کے بتاتا ہوں ویورز ابھی میں اس کا ٹیرس ہے اس کے پر موجود ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پریزیز کے والے اس طرح سے بتا دوں آپ کو بان سکیں اویوز اس کے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس گھر کی تین کروڑ بیس لاکر بی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے اس سراؤنڈنگ میں جس میں یہ موجود ہے آپ کو اتنی مناصف پرائز پر بہت کم آپشنس دیکھنے کو ملتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے علی بلوک میں موجود ہے یہ گھر آٹ مرلا اس کا سائز ہے اور گرانڈ فلور اور فرس فلور کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے بہت ہی آؤٹ کلاس منٹیل یہاں پر یوز کیا گیا ہے میں نے آپ کو اپنی ساری ویڈیو میں دکھایا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہاں پر اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سکرین پر جائے گئے ہماری نمبر پر ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سروسی پروائیڈ کی جائیں گی کسی ایک ساتھ یوز مجھے دیتی اجازت اللہ پاک آپ کا میرا حامل ناصر ہو تینکی فور واشنگ اللہ حافظ